بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امید کرتیوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو سے تیار کیے ہوئے بہت ہی مزیدار اور ٹریسپی سنیکس کی ریسپی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو چلیے آج کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تین پوٹیٹو لے لینا ہے اور اسے ہم نے بہل کر کے اس طرح سے میش کر لینا ہے اور اب اس میں میں اٹھ کر دوں گی کچھ سپائسز ون ٹی سپون ہم اس میں لان مرچ اٹھ کریں گے ون ٹی سپون کٹی لان مرچ ون ٹی سپون نمک اٹھ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں اٹھ کریں گے ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر اب اس میں ہم اٹھ کر دیں گے ثری ٹیبل اسپون کون فلار اگر آپ کے پاس کون فلائر نہ ہو تو آپ اس میں بریٹ کرمز کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور لاسٹ رس میں ہم ایٹ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون بارے کٹا ہوا ہر دنیا اب سارے چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ ایک دو فارم میں آ جائے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں جاندھوڑا سا لیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے رول کر لیں گے آسانی سے یہ اس طرح سے رول ہو جائے گا اس طرح سے کھنے کے بعد اب ہم ایک فارک لیں گے اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے ریزائن کر لیں گے آپ جاندے تو اسے سمپل بھی رکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ سمپل سے ہماری سنیک تیار ہو چکے ہیں باقی کی بھی ہم اس طرح سے بنا لیں گے تو یہاں پر میں نے سارے تیار کر لیا ہے تو دیکھا تین آلو میں ہماری کتنے سارے سنیک بن کے تیار ہو چکے ہیں تب اس کے ہم کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ایک انڈا لیا ہے جسے ہم پھیٹ لیں گے اور ساتھ ہی یہاں پر میں نے بریٹ کمز لے لیا ہے بریٹ کمز کی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے دسکرپشن باکس میں اس کا لنگ ڈال دیں گے اور پرائی بیٹن پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اسے وہاں سے وچ کر سکتے ہیں تب ہم اس کے کوٹنگ کریں گے سب سے پہلا ہم ایک سنیک لیں گے اور اسے ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم بریٹ کمز سے کوٹ کریں گے بریٹ کمز اچھے سے کوٹ کرنے کے بعد اسے ہم سائٹ میں کر دیں گے کیونکہ یہ تیار ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے ہم سارے اس نیکس کے ہم کوٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر سارے سنیکس ہمارے فرائے کرنے کے لیے تیار ہیں آپ اسے اس سٹریچ پر سٹور بھی کر سکتے ہیں اگر ہم زان آنے والے ہیں تو آپ اسے پہلے سے پنا کے رکھ سکتے ہیں اور افتار کے ٹائم میں آپ اسے فرائے کریں اسے فرائے کرنے میں بالکل ٹائم نہیں لگتا بس دو سے تین رٹھ لگتے ہیں اسے فرائے ہونے میں آپ اسے ایک ہفتے تک آرام سے سٹور کر سکتے ہیں تو چلےpt اکی اگر آئے کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے فرائے کرنے کے لیے اور جو ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب اسے ہم میڈیم فریم پر فرائی کریں گے تو یہ کر کے ہم اسٹیک ڈالیں گے اور اسے ہم فرائی کریں گے ایک سیٹ پر کل آجانے تک ہم اسے ٹرن کریں گے تو اسے ہم ایک میٹ بار کرن کر لیں گے اس طرح سے اور اسے ایسا دیکھیں اسپون چلاتے ہیں ہم اسے تھوڑا سائے ہلا لیں گے تاکہ ہر طرف سے ملی کل آجائے اور اسے ہم کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں گے تو اسے فرائی کرنے میں بلکل ٹائم نہیں لگتا ہے بس دو سے تری ملیٹ لگتے ہیں کیونکہ آلو جو ہمارے وائلڈ ہیں تو بس اسے ہم نے بس کرسپی کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں اسے اتنا ہی کرسپی کروں گے اور اب میں اسے نکال لوں گی یہ پرفیکٹ کلر لگ رہا ہے مجھے تو اسے اب ہم نکال لیں گے اور باقی کے اسی طرح سے سارے ہم فرائی کر لیں گے بہتی مزیدار اور بہتی کرسپی کرسپی سے ہمارے آلو کے سنیکس بن کے تیار ہو چکے ہیں میں نے اسے کیچپ کے ساتھ سرف کیا ہے آپ اسے کوئی سے بھی سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں خانے میں بہتی زیادہ مزیدار ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو اس کا اندر سے لک تو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کامل سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی تھوڑی سی پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا میں لے کر آتی رہوں گے آپ کے لئے ایزی اینڈ کوئی ریسپیز اپنا بہت سارا خیال رکھیں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ